پورا وشف آج کے دن کو گوڈ فرائیڈے کے روپ میں بنا رہا ہے کیا ہے آج کے دن کا اتحاس کیوں بنایا جاتا ہے گوڈ فرائیڈے ادھک جانکاری دینے کے لئے بات کریں گے ہمارے ساتھ سینٹر میتھوڈیس چرچ کے فادر انچارج ریورن فادر ایف ڈبلو فیلپ گوڈ فرائیڈے پربویش مسیح کے اس مہان بلیدان کو یاد کرتے ہوئے جب آج سے لگوگ لگوگ دو ہزار اکیس ورش پور انہیں یہودی لوگوں نے اور ان کے دھرم گروہوں نے ایرشا وش دہا وش ان کو پکڑوا کر سلیپ پر مروا دیا لیکن یہ تو ایک سنسارک بات تھی کہ انہوں نے پکڑوایا لیکن اس کے پیچھے جو عیشور یہ سچائی تھی وہ یہ تھی کہ پربویش مسیح سمست سنسار کے پاپوں کا ادھار کرنے کے لئے اپنے آپ کو پراشچت کے طور پر پر پراشچت کے روپ میں دینے کے لئے سلیپ پر چڑھائے گئے مارے گئے اور آج کے دن انہیں بڑی یاتنائیں دی گئی تھی اور آج کے دن صبح نو بجے لگ بگ ان کو سلیپ پر لٹکایا تھا اچھا ہے گھنٹے انہوں نے مہابر بھی یاتنائیں سائیں ان کے ہاتھوں میں کیلے ٹھوکی گئیں پیروں میں کیلے ٹھوکی گئیں پسلی میں بھالا بھی مارا گیا اس سے پور پائلٹ یعنی پلاتوس جو رومی گورنر تھا اس نے کوڑے بھی لگوائے بڑے بہنکر وہ کوڑی ہوتے تھے جو رومی سپائی مارا کرتا تھا پورا شریر ان کا چھلنی ہو گیا لہولوان ہو گیا اتنی یاتنائیں سہنے کے بعد اور پھر ان کو سلیپ پر لٹکایا گیا اور چھے گھنٹے وہ سلیپ پر رہے لگ بگ تین بجے انہوں نے سلیپ پر اپنے پرانوں کو تیاغا تھا اور اس مہن بلیدان کو یاد کرنے کے لیے اس کو یاد کرتے ہوئے یہ گوڈ فائیڈے کے دن کو ہم اوبزر کرتے ہیں ارادنا کرتے ہیں پرارتھنائیں کرتے ہیں اپنے لئے پرارتھنا کرتے ہیں پورے سنسار کے لئے پرارتھنا کرتے ہیں اپنے گیش کے لئے پرارتھنا کرتے ہیں سب لوگوں کے لئے پورے سنسار کے لئے ہم پرارتھنا کرتے ہیں تو پرمیشور سب کا پرمیشور ہے پرمیشور سب سے پریم کرتا ہے اور اسی پریم میں ہو کر وائیول بتاتی ہے کہ پرمیشور نے جگہ سے ایسا پریم کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا پتر پربوئی ایشو مسیح سنسار میں بھیجا تاکہ اس کے قارن جگہ ادھار پرابط کرے ہم سب کے لئے پرابط نہ کرتے ہیں اور اس لئے گوڈ فائیڈے آج کے دن بنایا جاتا ہے پرسوں پنرتھان یعنی ایسٹر ہے اور پربوئی ایشو مسیح کیونکہ ایشور کے وہ پتر تھے اور اپنی سامرت کے دوارہ یعنی تیسرے دن آج ان کی مرتی ہوئی ہے اور تیسرے دن یعنی اب جو اتوار آئے گا وہ ایشوری سامرت کے دوارہ پنر جیویت ہو جائیں گے قبر میں سے جیویت ہو کر باہر نکلیں گے اپنے ششیوں کو اپنے چینوں کو انہوں نے درشن دیئے تھے اور اس گھٹنا کو یاد کرتے ہوئے اس احتیاسک سچائی کو احتیاسک گھٹنا کو یاد کرتے ہوئے عیسائی سمودائے بھی انہیں دھرماو لمبی بھی ایسٹر کو سیلیبریٹ کرتے ہیں ایک خوشی کے طور پر لوگ اس کو افزر کرتے ہیں کہ پربوی شمسی آج پنر جیویت ہو گیا یہ پہلے سے نردھاری تاریت تھا پربوی شمسی کو بھی پتا تھا لیکن مرنا اتنی ضروری تھا کہ پاپوں کا رائش چیت ہو سکے تو ایسٹر یعنی پنر اتھان جو ہے وہ یہ ہے پربوی شمسی کا تیسرے دن مرتکوں میں سے جی اٹھنا اور اسی کی یادگار میں ایسٹر کو منایا جاتا ہے پراتھم بات جب پربوی شمسی آئے تو پاپیوں کا ادھار کرنے کے لیے آئے اور پاپیوں کے لیے ایک نجات کا ایک پربند کرنے کے لیے آئے ایک ادھار کی یوجنوں کو پورا کرنے کے لیے آئے جو پرمیشور کی طرف سے تھی پرنتو اب جب دوبارہ سیکنڈ کمیگ آف جیزت جب ہوگی دوسرا آگمن جب ہوگا تو اب وہ جو بائبل بتا رہی ہے وہ نیائے کرنے آئیں گے ادھار انہوں نے اس کا پربند کر دیا اپنی شکشائیں ہمیں سوپ دیں کہ ہمیں کیسے جیون بتانا ہے اور کس پرکار سے ہمیں ایک دھرمی جن کی طرح جینا ہے آج ایسٹر کے شب افسر پر سینٹرل میتھوڈی چرچ اجمیر میں سبحہ ساڑھے پانچ بجے سنرائز ارادھنا کی گئی اس میں پرارتھنا ہوئی گید بھجن گائے گئے اپدیش ہوئے پر ہٹ پرارتھنائیں ہوئیں ہم نے اپنے دیش کے لیے اپنے اجمیر شہر کے لیے پرارتھنا کی اور خاص طور سے یہ پرارتھنا کی گئی کہ جو یہ مہماری کا سنکٹ کرونا کا روپ میں ہے یہ پورے وش میں سماپت ہو جائے پھر اس کے بعد سبحہ ساڑھے نو مجھے چرچ میں وشیش ارادھنا ہوئی ایسٹر کے اپلکش پر اور ایسٹر کا ارث یہ ہے کہ آج کے دن پرابویش مسیح مرتکوں میں سے پھر جی اٹھے تھے اور اس ارادھنا میں بھی پرارتھنایں ہوئیں گید بھجن گائے گئے اپدیش ہوئے پرہت پرارتھنایں ہوئیں سب کے لیے پرارتھنا کی گئی اور ہم اجمیر شہر کے سب نگروازیوں کو اور ہم اپنے اس شہر کے لیے پرارتھنا کرتے ہیں کہ ہمارے شہر میں کرونا کا سنکٹ بلکل ختم ہو جائے سماپت ہو جائے بلکہ ہم پورے دیش کے لیے پرارتھنا کرتے ہیں پتہ پرمیشور آپ سب کو اپنے انگرے میں سرکشت رکھے سوست رکھے دھنیواد سینٹرل میتھولی چرچ اجمیر سے میں فادر ایپ ڈیابلیو فیلیپس